ابھی ہم نے جو ٹائم سٹڈی کا کیا تھا اس کے اندر ہم نے کتنی کرنی ہے ہر ایلیمنٹ کی وہ ڈیٹرمن ہوتا ہے سیمپل سائز اس کا کیا ہونا چاہیے تو اس کے لیے جو فیکٹرز ہیں وہ ہے کہ کتنی ایکوریسی ہم چاہتے ہیں ایک تو ایکوریسی ہے دوسرا دیزائر لیول آف کانفیڈنس کیا ہونا چاہیے نائنٹی فائف پرسنٹ، نائنٹی پرسنٹ، نائنٹی نائن پرسنٹ اور تیسری چیز ہے کہ جو ویرییشن ہے اس کے اندر جوب ایلیمنٹس کے اندر وہ کتنی ہیں جب اس کو ہم ریپیٹ کریں گے تو اس کے اندر اگر ویرییشن زیادہ ہے تو زیادہ بڑا سیمپل سائز لینا پڑے گا اگر ویرییشن کم ہے تو چھوٹا سیمپل سائز لینا پڑے گا اسی طرح اگر زیادہ ہمیں چاہیے تو اس میں پھر زیادہ بڑا سیمپل سائز ہوگا اور ایکوریسی بھی اگر ہم زیادہ چاہتے ہیں تو اس کے اندر بھی سیمپل سائز زیادہ بڑا ہوگا اب اس کے اندر جو سیمپل سائز کیلکولیٹ کرنے کا ہے وہ ہے زیڈ ملٹیپلائے بائی ایس ڈیوائیڈ بائی ایچ ایکس بار اور یہ پورے کا پورا جو ایکسپریشن ہے اس کو ہم نے سکوئر کر لیا اس کے اندر زیڈ جو ہے یہ بیسیکلی کانفیڈنس لیول کو رپریزنٹ کرتا ہے اس جو ہے یہ آپ کا ویرییشن جو ہے ڈیٹا میں اس کو رپریزنٹ کرتا ہے اور ایچ ایکوریسی کو کرتا ہے کہ کتنا پرسنٹ ہم ویڈن وٹ پرسنٹیج ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ریزلٹ ایکوریٹ ہو فار ایکسپل 3 پرسنٹ ایکوریسی پلس مائنس 3 پرسنٹ ہو کیا ہو اور ایکس بار جو اس میں ہے that is the mean value of the observations آپ نے چار observations لی ہیں ایک ہی element کی اس کو چاروں کو sum کیا اور اس کا آپ نے پھر چار سے divide کیا تو آپ کے پاس average یا mean value آ جائے گی initial sample کی اور n is the acquired sample size جو کہ ہم نے calculate کرنا ہے جس کے basis کے اوپر پھر ہم یہ observations perform کریں گے اس کے اندر جو z کی value ہے جو اور z کی value ہے وہ basically confidence level کے ساتھ related ہے for example 90% ہم کہتے ہیں confidence level ہونا چاہیے تو اس کی جو value ہے وہ 1.65 ہے یہ standard normal tables میں available ہوتی ہے اور ادھر سے ہم نکال سکتے ہیں لیکن جو common ہم نے ادھر note کر لی ہیں these are the common confidence level جو usually ہم use کرتے ہیں تو اس کے حساب سے z کی value ہم نے اپنی equation میں کیا put کرنی ہے وہ یہاں given ہے for example 95.45% is basically equal to 2 z کی value تو z کی value دو ہوگی for اگر ہم confidence level 95.45 achieve کرنا چاہتے ہیں اس کو compute کرنے کا جو طریقہ ہے that is ایک example کے ذریعے ہم کرتے ہیں اس کے اندر ایک company ہے اور اس نے labor standard prepare کرنے کا task دیا ہے اور اس کے اندر سب سے پہلے sample size determine کرنا ہے اس کی importance ہے کہ وہ کیا ہوگا تو پھر ہم اس کی observations conduct کریں گے اور accordingly ہم اس کو record کریں گے تو اس کے اندر accuracy جو ہے وہ within 5% چاہیے تو accuracy is h value of h 5% means value of h will be 0.05 دیکھے confidence level is 95% اگر آپ table recall کریں تو 95% کے against z کی value was 1.96 اور standard deviation sample کا جو ہے وہ that is 1 and the mean value which is x bar is 3 تو یہ values equation کے اندر feed کریں گے تو ہمارے پاس اس کی sample size آ جائے گا جیسے میں نے بتایا کہ desired accuracy is 5% یہ plus minus 5% ہوتی ہے کہ within 5% accurate ہونا چاہیے اور within 5% mean sample mean کے plus minus 5% 95% confidence level ہے تو z کی value will be 1.96 standard deviation is 1 and sample mean x bar is 3 تو اس کے اگر ہم calculation کریں تو وہ ہمارے پاس آ رہی ہے 171 observations actually آئی ہے 170.74 اس کو round off کیا تو 171 observations ہیں اور اس کے اندر recommendation will be کہ جی اس کی جو آپ نے cycle کرنے ہے observations کرنی ہے وہ 171 observations ہونی چاہیے ہیں